گندم کی فصل میں موجود ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلفیقے لیے ایک ہی زہر ٹرائی الٹرا ٹرائی الٹرا ایک طاقتور کمیسٹری ہے یہ پاکستان میں نیو کمیسٹری آئی ہے اس سے تمام قسم کی گندم میں موجود جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ اوڈی فارمولیشن میں آپ کو ملے گی گندم کی فصل میں موجود گھاس نمہ جڑی بوٹیاں مسلم، دنبی سٹی، جنگلی جئی اور اس طرح کی دوسری جو جڑی بوٹیاں ہیں جن کی شکل گھاس نمہ ہوتی ہے ان کے ساتھ ساتھ چوڑے پتے والی تمام جڑی بوٹیوں کی تلفیقے لیے ٹرائی الٹرا کا ایک ہی سپریق کافی ہے ٹرائی الٹرا پچیس فیصد اوڈی فارمولیشن والی یہ ایک وسیع لسر اور انتہائی محسر تین منفرد زہروں کا مرقب ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ مطارف ہونے جا رہا ہے مزے کی بات ہے اسے چار سو ایمل کو آپ ڈیرھ ایکڑ پر سپریق کر سکتے ہیں قیمتن بھی یہ سستہ ہے دوسرا یہ آپ کی گندم کو بلکل سٹریس نہیں دے گا آپ کا رقبہ اچھا ہے یا گزارے والا ہے آپ ٹرائی الٹرا کا سپریق کر سکتے ہیں ٹرائی الٹرا پچیس فیصد اوڈی میں موجود میسو سلفوران گھاس نمہ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہے جن میں دنبی سٹی جنگ لی جائی اور اس طرح کی دوسری جیسے سرمچو گھاس ہو گئی ان کو کنٹرول کرتی ہے اور گندم میں موجود جو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو طلب کرنے کے لیے بھی اس میں دو طاقتوار زہروں کا مرکب موجود ہے ٹرائی الٹرا میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایم سی پی اے اور فلورا سلیم جے دو طاقتوار زہروں کا مکسچر موجود ہے اس سے آپ کی تقریباً تمام چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی بس سوائے ایک شاترہ جسے ہم کہتے ہیں شاترے کے علاوہ تقریباً یہ تمام ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کے لیے کافی ہے اوڈی ٹرائی الٹرا پچیس فیصد اپنی منفرد و جدید فارمولیشن کی بدولت جڑی بوٹیوں میں سرائیت پذیری کو یقینی بناتے ہوئے گندم کی فصل میں موجود بیشتر جڑی بوٹیوں کے خلاف بہترین نتائی فراہم کرتی ہے ٹرائی الٹرا کو کب استعمال کریں اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل بتائیں گے ٹرائی الٹرا کا بہترین استعمال کا وقت جب آپ کی گندم کم از کم پینتی سے پچاس دن کی ہو جائے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے آپ کی جڑی بوٹیوں کی جو پتوں کی تعداد ہے وہ تین سے پانچ ہونی چاہیے اس سے بڑی جڑی بوٹیاں نہیں ہونی چاہیے دوسرا جڑی بوٹی مار نوزل آپ نے جو استعمال کرنی ہے وہ کاٹو والی نوزلی استعمال کرنی ہے چار سو امل کو آپ نے ڈیڑھ اکڑ پر سپریے کرنا ہے تو کوشش کریں جب بھی آپ ٹرائی الٹرا کا سپریے کریں تو ایک سو بیس لیٹر پانی پر اکڑ لگائیں یعنی بیس لیٹر والی چھے ٹینکیاں ایک اکڑ پر لگانی ضروری ہیں دوسرا اس کے لیے وطر کی کوئی قیاد نہیں ہے یہ تیز وطر میں سپریے نہیں ہوتا بلکل نارمل وطر میں اس کا سپریے کرنا چاہیے اور آپ نے ٹرائی الٹرا کو کسی برطن خالص زہر کو مکس نہیں کرنا جیسے ہمارے آپ اس کے اندر میٹا فنس اوپر یا ڈیفٹ وغیرہ مکس کرتے ہیں تو یہ نہ ہو بھی آپ ڈیفٹ کسی ڈیبی میں ڈالیں اور اوپر سے ٹرائی الٹرا ڈال دیں اس سے وہ اس کی فارنریشن خراب ہو جائے گی اور یہ ایک دہی سا بن جائے گا تو کوشش کریں ان کو علیدہ علیدہ ہی مکس کریں اگر آپ نے ایک جگہ مکس کرنی ہے تو پہلے آپ دوسری میٹا فنس سپر کو مکس کر لیں تو ٹرائی الٹرا کو تقسیم کے حساب سے ایمل کے حساب سے ٹینکی میں ڈریکٹ ہی ڈالتے جائیں لیکن جب بھی آپ نے اس کو ٹینکی میں ڈالنا ہے تو آپ کی ٹینکی میں چار پانچ لیٹر پانی موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ پانی میں جا کے حل ہو سکے اور اوپر سے آپ اس میں میٹا فنس اوپر جو آپ نے باہر اس میں ڈبے وغیرہ میں رکھا ہوا ہے گھول کے اس کو ڈال سکتے ہیں اس طریقہ سے آپ ٹرائی الٹرا سے کم پیسوں میں بہترین ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں ٹرائی الٹرا تقریباً پندرہ دنوں میں ریزلٹ شروع سٹارٹ کر دیتا ہے اور تقریباً پچیس دنوں تک مکمل ریزلٹ دے دیتا ہے امید ہے کہ سان بھائی ان معلومات سے فیدہ اٹھا کر کم خرچ میں اپنی گندم کی تمام جڑی بوٹیوں کو طلف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوشش کریں ہر بار نیو زہر ہی استعمال کریں ایک ہی زہر اگر آپ بار بار اپنی گندم میں موجود جڑی بوٹیوں کو طلف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی جڑی بوٹیوں کے اندر اس زہر کے خلاف قوت مدافعت آ جاتی ہے زہر جتنا بھی اچھا ہو جتنی بھی اچھی کمپنی کا ہو اگر اس کے اخلاف جڑی بوٹیوں میں قوت مدافعت آ جائے تو اس کا اثر بلکل زیرو ہو جاتا ہے تو ہر بار کوشش کریں نیو زہر ہی اپنی گندم میں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے استعمال کریں خوش رہیں اور خوشیاں پانٹیں گندم میں جڑی بوٹیوں کی تلفی